موسیقی زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج آٹھ دسمبر منگل کا دن اور سال دوہزار بیس ہے اور آپ کی میزبان ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے مشکے کا ریاشی نوجوان کوئیٹا سے کراچے جاتے ہوئے جبری طور پر لاپتہ پنجگور اور منز سے جبری طور پر لاپتہ تین افراد بازیاب نصر اللہ بلوچ کی تزدیق ہف دسمبر کے موضوع پر بلوچ اسٹوننٹ کونسل ملتان کا ویبنار شودہ کو خراج عقیدت خوزدار میں ڈبل سواری اور اسلاح کی نمائش پر پابندی پنجگور میں شہری پر تشدد دو لیویز اہلکار معتل پی ڈی ایم کے مشترکہ فیصلے پل اسمبلیوں سے استفاہ دینے میں دیر نہیں کریں گے اختر منگل بلوچستان مختلف حاصلات و واقعاتیں متعدد افراد حلاق و زخمی پانچ سال سے جبری طور پر لاپتہ سیاسی کارکون کی لاش کراچی سے برامت پاکستانی حکومت کا سیاسی اور مذہبی جماعتوں کا مسلح وکس کے خلاف کاروائی کا فیصلہ موسن فقری زدہ کو سٹلائر سے منسلک مشنگن سے نشانہ بنایا گیا ایرانی کامانڈر یہ تھی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی نیوز بلٹن میں شامل بلوچستان سے متعلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان میں قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق اواران کے علاقے مشکے کے رہائشے حضور بخش نامی شخص نے کہا ہے ان کے بیٹے کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے حضور بخش کے مطابق اس کا بیٹا نجیب اللہ بلوچستان یونیورسٹی میں ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کا طالب علم ہے جسے پچیس نویمبر کو کوئٹا سے کراچی جاتے ہوئے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے دوسری طرف بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں لاپتہ تین افراد بازیاب ہو گئے ہیں بازیاب ہونے والوں میں کیج کے علاقے مند سے پانچ ماہ قبل لاپتہ ہونے والے مسلم ولد نظر اور نصیر ولد پیر محمد جبکہ پنجگور پروم کے رہائشے مجیب ولد رسول بخش شامل ہیں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے چیرمن نصر اللہ بلوچ نے تینوں لاپتہ افراد کے بازیابی کی تصدیق کی ہے اور اسے خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مصبت عمل کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ حکومت دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی میں اپنا کردار ادا کر کے غمزدہ خاندانوں کو زندگی بھر کی عذیت سے نجات دلائے گی پنجگور کے علاقے پروم کپ میں دو گاڑیوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور تین زخمی ہو گئے کوئٹا کلی کوتوال نیو آپڈا آفس کی قریب ایک گھر میں گیس سلنڈر پٹھنے سے ایک خاتون جلس کر زخمی ہو گئی ہے ڈیر امراد جمالی میں نیشنل بینک کے سامنے فائرنگ کر کے اجاز عمرانی نامی ایک شخص کو قتل کیا گیا ہے گوہدر سے اور مارا جانے والی پیک اپ گاڑی ماکولہ کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی ہے جس میں تین افراد زخمی ہوئے ہیں ہر نائے سے کوئٹا جاتے ہوئے ایک ڈاٹسن شہرک کے علاقے امبو کے مقام پر ٹرک کے ساتھ ٹکرا گئی ہے جس کے باعث ڈاٹسن ڈرائیور شدید زخمی ہوا ہے کوئٹا میں نواکلی محافظ کالونی کے مقام پر پانی کا ٹینکر ٹریکٹر سے ٹوٹ گیا ہے جس کی زد میں آ کر دو بہن بھائی حلاق ہو گئے ہیں دکی میں ایک کوئلہ کان میں ٹرولی کی زد میں آ کر ایک کانکن حلاق جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا ہے حادثہ ٹرولی کی رسی ٹوٹنے کے باعث پیش آیا بلوچ سٹوڈنٹس کانسل ملتانگ کی طرف سے ہفت دسمبر پر آن لائن ویبنار کا انعقاد کیا گیا جس میں بلوچ شہدہ سمیت عظیم مقاصد کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے دنیا بھر کے شہدہ کو خراج تحسین پیش کی گئی ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بلوچ جغرافیہ ایک خاص اہمیت کا حامل رہا ہے جس کی بنا پر ہمیشہ بلوچ دھرتی کے باسیوں کو اپنے وطن کے دفاع کے لیے بڑے لشکروں اور بڑے طاقتوں کی جلغار کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ بلوچ نوجوانوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے سر جھکانے کے بجائے ہر آزمائش میں سر اٹھا کر جینے کو ترجیح دے کر وطن کی حفاظت اور قومی بقا کی جدوجہد کو ہمیشہ زندہ رکھا ہوا ہے ہفت دسمبر اور تقسیم کرو اور حکومت کرو کی حکمت عملی کے تحت بلوچ وحدت کو بھکیر نے کوہ سلیمان کے بلوچ فرزندوں کی گوروں اور کالوں کے خلاف مضاہمتی کردار پر قیوم بلوچ نے روشنی ڈالتے ہوئے انگریزوں کے خلاف قیسرات نے قبائل کی بھاٹی اور وزدار کی ہانبند کی لڑائی کا تذکرہ کیا قیوم بلوچ کا کہنا تھا کہ ہفت دسمبر بلوچ تاریخ کا اہم باب ہے جس میں دھرتی کے فرزندوں نے ایوبی عامریت کے ظلم جبر کا مقابلہ اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر کیا اس بربریت کے دوران بند بست پاکستان کی حکومتی پالیسی کے خلاف بلوچوں نے بغاوت کی راہ اپنا ہی جس پر ریاست کی جانب سے گرنڈ آپریشن کیا گیا جو کئی دنوں تک جاری رہا جس میں سات دسمبر کو تین بلوچ فرزندوں نے جام شہادت نوش کی بارہ سو افراد جن میں خواتیم بھی شامل تھیں پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا گیا جبکہ سات سو کے قریب افراد کو زندانوں میں ڈالا گیا جن میں رحیم و بزدار بھی تھے جو ٹارچر سیل میں جان کی بازی ہار گئے خوزدار ظلہ انتظامیہ کا ایک آلہ سطح اجلاس ڈی سی خوزدار کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں متعدد فیصلے کیے گئے ہیں جن کے مطابق شہر میں فوری طور پر موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی مزید یہ کہ شہر میں پولیس اور ایف سی کا گشت بڑھایا جائے گا اور لیویز بھی پولیس کی مدد کرے گی اس دوران مشکوک یا مشتبہ افراد پر کڑی نظر رکھی جائے گی اور کسی بھی پرائیوٹ شخص کو اسلح کی نمائش ہرگز نہیں ہوگی واضح رہے خوزدار ریاستی مظالم سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں سے ہیں جبکہ خوزدار میں سات سالوں سے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے پنجگور کے ڈپٹی کمیشنر عبدالرزاق ساسولی نے پروم بارڈر پر لیویز اہلکاروں کے ہاتھوں شہری پر تشدد کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے واقعے میں ملوث دو اہلکاروں کو معتل کر کے ان کے خلاف محکمانہ کاروائی کرنے کا حکم جاری کر دیا پنجگور انتظامیہ کے طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر پنجگور عبدالرزاق ساسولی نے عوامی شکایت اور سوشل میڈیا میں شہری پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا میں وائرل ہونے پر فوری ایکشن لیتے ہوئے دو لیویز اہلکاروں کو معتل کر دیا ہے پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ لیویز ملازمین عوام کے خادم ہیں جن کے ذمہ عوام کے جانمال کا تحفظ ہے کسی اہلکار کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ شہریوں پر تشدد کریں بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر منگل نے کہا ہے کہ اگر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے استیفہ دینے کا فیصلہ کیا تو ان کی جماعت اسیمبلیاں چھوڑنے میں اچکچہ ہٹ کا شکار نہیں ہوگی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ڈیم قیادت اہم فیصلے لینے کے لیے منگل کو لاہور میں اجلاس کرے گی اختر منگل کا کہنا تھا کہ لاہور میں اتحاد کے جلسہ فیصلہ کن ہوگا اور یہ سیلیکٹڈ حکمرانوں کی تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتا ہے مزید یہ کہ گیارہ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کی جد جہود پاکستان میں پارلیمنٹ آئین کی بالدستی میڈیا اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ہیں اور پی ڈیم سیلیکٹڈ حکومت کے خاتمے تک اپنی جد جہود نہیں چھوڑے گی اپنی جماعت کے چھے نکات کا حوالہ دیتے ہوئے بین پی سربراہ کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے مسائل صرف ان نکاتوں پر عمل کرنے سے حل ہو سکتے ہیں تحریک بحالی بولان میڈیکل کالج کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ بولان میڈیکل کالج انتظامیہ میڈیکل یونیورسٹی انتظامیہ کی ناقص پالیسیوں کو دوام دے رہی ہے جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ایک سال کی جد جہود کے بعد نہ صرف بولان میڈیکل کالج بحال ہوا بلکہ میڈیکل یونیورسٹی بھی درست سمت میں آگئی ہے مگر میڈیکل یونیورسٹی کے راہ میں ابھی تک وہی اناثر رکاوٹے ڈال رہے ہیں جو اس پر قابض تھے جبکہ کالج میں ملازمین کے مسائل کے حل میں سنجیدگی کا مظہرہ نہیں کیا جا رہا ہے تحریک کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ انتقامی کاروائیوں کا خاتمہ کیا جائے اور اسی طرح داخل پالیسی میں تحریک کو اعتماد میں لیا جائے اب علاقی اور عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل باڈ اللہ کراچی کے علاقے لیاقت آباد سے پانچ سال قبل جبری طور پر لاپتہ ہونے والے سیاسی کارکن شاید سمی کی لاش نادرن بائی پاس سے برامد ہوئی ہے پولیس کے مطابق لیاقت آباد سے پانچ سال قبل لاپتہ شخص کی تشدد زدہ لاش نادرن بائی پاس سے برامد ہوئی جس کی شناکت شاید سمی کے نام سے ہوئی جو کہ دوہزار سولہ میں لیاقت آباد کے علاقے سے لاپتہ ہوا تھا شاید سمی کے ایلیا کے مطابق ان کے شور موبائل ریپیرنگ کا کام کرتے تھے دوہزار سولہ میں ان کے موبائل نمبر پر پون آیا جس پر وہ گھر سے باہر گئے اس کے بعد ان کا پتہ نہیں چلا دوسری طرف بتایا جاتا ہے کہ شاید سمی کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے تھا جو ممکنہ طور پر متحدہ قومی مومنٹ ہے پاکستان کی وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں بعض سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے مسلح جتے بنائے ہیں جن کی وردیاں قانون ناپس کرنے والے اداروں جیسے ہیں وفاقی حکومت کے مطابق اسے جتے بنانا گہر قانونی ہے جو ملک کے میار کو عالمی سطح پر متاثر کرتا ہے لہٰذا صوبائی حکومتیں ان کے قلاب پوری کاروائی کریں پاکستان کی وفاقی حکومت کے مطابق اسے جتوں کے قلاب اگر کاروائی نہ کی گئی تو سیکورٹی صورتحال مزید قراب ہو سکتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر آزم نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی منتقب وزیر آزم کو اپنی آئینی مدد پوری کرنے کی اجازت نہیں دی گئی گہر آئینی طاقتوں نے آزادی اظہار اور گریب کا گلہ گونٹ رکھا ہے لاہور میں ہونے والے پاکستان مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا کنونشن سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ونگ کے ورکر مجھے بہت عزیز ہیں کیونکہ آپ نے دوہزار سترہ سے اب تک ملک کو لائق مشکل ترین وقت میں اور اوٹ کی عزت کی بحالی کے لیے جس طرح بے دریک قربانی دی اور پپت جنریشن وار کے نام پر تیار کی گئی ٹرولز کی پورز کا مقابلہ کیا نواز شریف نے کہا اوٹ کو عزت دو کے نعرے سے کائے پوکر کنٹرولڈ میڈیا کے ذریعے پورپکنڈا شروع کر رکھا ہے کہ نواز شریف کا بیانیا ملک کو کمزور کرنے کی قوتوں کو مضبوط کر رہا ہے انہی گہرائینی طاقتوں نے پاکستان میں آزادی اظہار اور گریب کا گلہ گونٹ رکھا ہے دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے پی ڈیم کی تحریک میں عراقین قومی اور صوبہ اسیمبلی اور سینیٹرز کی استیفوں کا اندیہ دیتے ہوئے کہا کہ آٹھ دسمبر کو انشاءاللہ پی ڈیم کی سربراہ اجلاس میں آر یا پار کا پیسلہ ہوگا انہوں نے کہا کہ عراقین قومی اور صوبہ اسیمبلی اور سینیٹرز اپنی عزت کو پہچانے اگر ساری جماعتوں نے پیسلہ کیا تو منتقب نمائندوں سے درکواست ہے کہ کسی کے دباؤں میں نہ آئیں اور وفاداریاں بدلنے سے واضح انکار کر دیں اگر کسی نے مجبوری میں بھی دگا کیا تو عوام ان کے گھروں کا گیراؤ کریں گے بھارت کی جنوبی ریاست آندھرا پردیش میں ایک پرسرار بیماری کے باعث ایک شخص ہلاک جبکہ سیکنوں اپراد اسپتال میں داکل ہو گئے ہیں ڈاکٹروں کے مطابق مریضوں کو متلی اور گشی کے دورے پڑھنے کے ساتھ بےوشی کی شکایت بھی تھی اکام کا کہنا ہے کہ آندھرا پردیش کے گاؤں الوروں میں پیلنے والے پرسرار بیماری کی وجوہات جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بیماری کے باعث دو ستائی سپرات کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے جن میں سے ستر کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے ایرانی انقلابی گارڈز نے دعویٰ کیا ہے کہ ملک کے ایٹمی سائنسدان موسن پکریزادہ کو سٹلائٹ سے کنٹرول کی گئی مشین گن سے قتل کیا گیا ایرانی انقلابی گارڈز کے نائب کمانڈر ریال ایڈمیرل علی پیداوی کا کہنا ہے کہ پیک اپ پر نصف گن کے ذریعے صرف پکریزادہ کے سر کو ٹارگٹ کیا گیا جبکہ ان کے ساتھ دس انچ کے پاسلے پر بیٹی ایلیا کو ایک گولی نہیں لگی دوسری طرف امریکہ اور ایران کے مابین کشیدگی بڑھنے کے سبب امریکی حکومت نے عراق میں تائنات اپنا سپارتی عملہ احتیاطی تدابیر کے تحت کم کرنے کا پیصلہ کیا ہے اکبر واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی حکومت عراق سے امریکی سپارتی عملے کی جزوی واپسی کا پیصلہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب تیس جنوری کو ایرانی پازداران انقلاب کے کمانڈر قاسم سلیمانی کی علاقت کا ایک سال پورا ہو رہا ہے آرمینیا میں آزاروں اپراد نے ملکی وزیر آزم نیکول پاشینین کے کلاب مظاہرہ کیا جہاں مظاہرین مسلسل وزیر آزم کو گدار قرار دیتے ہوئے نعرہ بازی کرتے رہے جبکہ ملکی اپوزیشن جماعتوں کے رینما بھی مظاہروں میں شریک ہوئے مظاہرہ آزربائیجان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کے کلاب منقت کیا گیا آرمینیا کی اپوزیشن جماعتوں نے وزیر آزم کو استیفہ دینے کے لیے آج کی دوپیر کا وقت دیا ہے اپری کی ملک ایتوپیا کے شمالی علاقے ٹیگرائے میں ایک ماہ تک جاری کانا جنگی نے نہ صرف کرونا وبا کی روکتام کی کوششوں کو تباہ کیا ہے بلکہ اس لڑائی نے ایک ملین لوگوں کو بے گر کر دیا ہے جبکہ لاکھوں لوگ بنیادی انسانی ضروریات کی شدید قلت کا سامنا کر رہے ہیں عالمی میڈیا کے مطابق متاثرین کی ایک بڑی تعداد پڑوسی ملک سودان کی سرہ دوبور کر کے اندر داکل ہو گئی ہے جو سودان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں چین کے وستی شہر چونگ چانگ میں ایک کوئلے کی کان میں اٹھارہ اپرا دم گھٹنے کے باعث علاق ہو گئے جبکہ پانچ کانکنوں کو تشویشناک آلت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے چینی میڈیا کے مطابق کان میں زہریلی گیز کاربن مونو اکسائیڈ کارج ہو رہی تھی جس کے وجہ سے وہاں کام کرنے والے 23 کانکن بےوش ہو گئے جبکہ پانچ بچ جانے والے کانکنوں میں سے چار کی آلت نازک ہے مقامی پولیس نے آج سے کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنی میز بان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزید کرتے رہیں